دیون سنجھوں میرے سامنے ہاتھ سیٹ پر آگیا ہے سدھیل شرمہ جی یہ ایک سپرنٹینڈنٹ آف کسٹمز سی جی ایس ٹی اینڈ سینٹرل ایکسائز سے ہیں اور فیلحال جیپور ائرپورٹ میں یہ کارے رکھتے ہیں سر بہت 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 آئی آپ کے تو سر یہ جتنے خطاب آپ کے نام کے آگے لگے وہیں بڑے خطرناک ہیں سپرنٹینڈنٹ آف کسٹمز سی جی ایس ٹی سینٹرل ایکسائز سر ادھر آپ کھیل کھیلنا ہے ریڈ ویٹ مات مار دیجئے سر آپ کے فینس اور آپ کوئی گلت کام کرے یہ مشکلی نہیں نہ ممکنے سر ہائیں اور سر آج ایک کتاب بہت جڑ گیا اس میں آج کی کبی سی میں سر کے ساتھ یہاں سکرین شیئر کر رہا ہوں یہ کتاب بہت 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 آپ کے جو کمپیانی نا ہے ان سے آپ کا پریجیکس میں کرونا چاہوں گا پرانام کرتا ہوں آپ کو آپ کے پتنی جی ہیں پرانام سر میرا ری چرنس پر میرے سر پیکل نہیں آج کل آپ کیا کر رہی ہیں سر میں بھی ان کی کلیگ ہوں ہوں کسٹم سینٹرل ایکسائز میں ہی از ایک سپرینٹینڈنٹ آر ایرپور پر پوسٹیڈ دونوں پتی پتنی اور سر یہ نینٹیون بیچ ہے مجھ سے سینئر ہے تو آفیس میں بھی اور گر پہ بھی نینٹیری ریڈی کم بیک وہ تو چلی گئی باہر آجا یہی لوگ گرو ہیں سر ہمارے سر ان کی وجہ سے سب یہ شو چلتا ہے میں بتا دوں آپ کو اور کئی بار ہم نے کہا بھی ہے پردے کے پیچھے ہوتے ہیں سر اور نہ ان کا کبھی کوئی نام پوچھتا ہے نہ ان کا کوئی چہرے کی تعریف کرتا ہے یہی لوگ ہیں سر یہ اگر جس دن نہ آیا تو سمجھ لیتے شو چل نہیں سکتا یہ سی کچھ راک سر اور یہی کار یہ جو ہمارے فلموں میں بھی ہے جی پردے کے پیچھے کتنے لوگ کام کرتے ہیں کون لائٹ لگاتا ہے کون پرولی لگاتا ہے کون کیمرا چڑھاتا ہے کون پروپٹیز لاتا ہے کتنی محلائیں کام کرتی ہیں ہمارے سیٹ پے سر آپ کو تاجب ہوگا سر ہمارے زمانے میں کیول دو محلائیں ہوتی تھی سیٹ پے ایک ہیروین اور ایک ہیروین کی ماں باتی تک نہیں ہے لیکن اب دیکھئے آپ نو جوان محلہ ہیں بائیس اکیس تیس سال کی اون میں ایسے ایسے کام سمحال رہی ہیں آلموسٹ فیفٹی پرسنٹ جو کرو ہے نا وہ لیڈیز کا ہیں سچ ایک بیوریفل اتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں میں بدا نہیں سکتا ہم بہت درب ہوتا ہے سر ہمیں سر لیکن جائے جی کا ابھی نہیں سنا جائے جی کا کبھی نہیں سنا کی وہ ممی جی کے ساتھ آتے تھے سیٹ پے ان کا نہیں سنا باگی ست سنا باگی ست سنا آپ کو کسے معلوم ان کو پتا دا سر ریک بھروسے مند ہیرو جو ہے یا سر ان کے ساتھ کام جل رہا ہے ان کا یا سر ریڈی تو گو بیک اوکی لیڈس کم بیک ستیش شرمہ جی ہمارے صاحب نے بیراج مان جائے پور راجستان سے ہیں سپرنٹینڈنٹ آف کسٹم سی جی ایس ٹی این سینٹرل ایکسائز سب ملا کر کے کمپینین کی روپ میں ان کی پتنی جو ہیں وہ بھی یہی کار میں ہیں ان کی سینئر تھی وہ اور انہوں نے کہا کہ نہ کیول ہماری کولیگ کے روپ میں وہ سینئر ہیں گھر میں بھی وہ سینئر ہی ہیں سر سارو جنک روپ سے پتنی کو ہمیشہ سینئر ہی بولتے رہنا چاہیے اس میں بڑی شانتی رہتی ہو گھر میں ایسا میرام ماننا اوکی اور ہمارے جو یہ گیاننات جی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گاتے بہت اچھا ہیں سر میں اچھا تو پتا نہیں سر میں گانے کا شوق ضرورتا ہوں سر جی جی گاتا ہوں کچھ سنا دیجئے چھوٹا موٹا جو بھی ہے سر میں سر دو سنا دوں ہاں ہاں پہلا تو وہ ہے جس سے میری آواز میچ کرتی ہے بوپندر صاحب ابھی گجرے ہیں ہمارے جی تو ان کا گانا ہے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرسط کے رات دن دل ڈھونڈتا ہے اور آپ کا گانا جو سر مجھے پسند ہے بہت پسند ہے سر سر اس کے لئے تعلی بجائے تینکیو بہت سندر تھا سامنے سوچا کہ آگے رو جائیں گے ہاں جی تینکیو سوبر سر کروڑپتی پہ گا رہا ہوں سر کبی سی پہ گا رہا ہوں اس سے بڑی لانچنگ نہیں ہو سکتی کسی ہی سر اس سے ایک سا ڈریم کم ٹرو سر آپ کے سامنے ویسے مجھے آپ کے بہت سارے گانے میں نے یاد کیے تھے ابھی میری بالکل سٹی اور پٹی گو میں سر کہ میں کونسا گا ہوں جن بڑی سونی سونی ہے زندگی یہ زندگی میں خود سے ہوں یہاں اجنبی اجنبی تینکیو سر واہ کیا واقع ہے آپ کو اچھا لگا سر گانا سر دونوں بہت ہی سندر گانے تھا تینکیو سو مہا سر اس سے بڑی بیری تاریخ کبھی نہیں ہو سر اس سے بڑا کمپریمنٹ اگزم سر میں تھے دونوں جب آپ کو مانوور ایک چیز بتائیے جب آپ کی مان لیجے ڈیوٹی لگ گئی ہے ائرپورٹ پہ تو وہاں پر کس طرح کا کام ہوتا ہے آپ سر ائرپورٹ پہ مکھے تھی ہم لوگ کو جو ایمپورٹ ایسپورٹ ہم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اللیگل کوئی چیز ایمپورٹ نہ ہو اور اللیگل کوئی چیز ایکسپورٹ نہ ہو اور جو وقتی پروپر ڈیوٹی چکا کر کے پروپر ٹیکس جنتا کے لیے دے کر کے لارہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا پروپرلی اس کو اپنے کام میں مدد کرنا وہ ہمارا مکھے کام ہوتا ہے ائرپورٹ پر ساتھ یہ کام ہوتا ہے جو پیسنجر ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ پروپرلی ان کا تھرہ ہو جائے نکل جائیں اور جو ہم کسی گلت آدمی کو نپکڑ لیں ہم کو وہاں دیکھنا ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ائرپورٹ پر سیکڑوں لوگ ہوتے ہیں ہندوستان کا ائرپورٹ کے اندر اس میں میں اسیم کا حصہ صدیر جرمہ کے کس طرح کی کس طرح کی ان لیگل چیزیں جو ہیں وہ دیش سے باہر جا رہی ہیں دیش سے باہر جانے لی چیزوں میں جیسے 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 فلورائن فونا لال چندن خاص طور سے یہ بھل پودے جی سر جو پشپا بھی موگوی آئی تھی جھکے گا نہیں تو اس میں جو چندن تھا لال چندن اس کی تسکری بہت ہوتی ہے انڈیا سے ہمارے آنسے تو ہم اس کو روکتے ہیں میں نے بھی یہ کیس بک کیا سر اس کا دوزار چودہ پندرہ میں بک کیا تھا سر تو وہ ہے اور باقی امپورٹ میں جو تسکری ہوتی ہے سر زیادہ تو ہوتی سونے کی اور ڈرکس کی گانجا اور آپ کے ہیروین اس کے ہماری درم پتنین ہے لاسٹ ٹیر ہیروین کا پالا کیس جیپور ائرپورٹ کا بنایا تھا ڈیڑھ کلو ہیروین نے پکڑی تھی واہ جو دن سر جیسے آپ نے ابھی اسمگلنگ کی بات کی انماتی ہے سر چھوٹا سا جیسے کی دیوار میں اسمگلنگ کا ایک پورا چلا تھا جی تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ طریقہ ہے نیا تو اس طرح سے لوگ نیا نیا طریقے اپناتے ہیں سر اسمگلنگ میں جیسے جو میرا خالی سائے سیر کا اس پر لوگ اپنا پیش چھپا لاتیں سونے کا اور اس میں وگ لگا لیں گے اپنے انڈرگارمنٹس میں چھپا لاتے ہیں جو سوٹکے سوٹا ہے اس میں اس کی جو ریم ہوتی ہے اس میں اس میں چھپا لاتے ہیں سر کئی طرح سے مطلب آپ امیجن کیجئے وہ ہر وارے ایک نیا طریقہ کاجماتے ہیں سر پر سر وہ سیکیورٹی بریج میں سے جب نکلتے ہیں تو وہ بیپ نہیں ہوتا ہے میٹل وہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ ساتھ میں کنسیلمنٹ کے لیے اور مٹلز لگا لگا کہ اور بھی مٹلز ہوں تو کچھ ہم ایک سرے کچھ ججبینٹ سے کرتے ہیں that's wonderful that's really good that's really good yeah موسیقی